دوستو تھائیروکس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو دوستو تھائیروکس ایک ہارمونز ہوتی ہے جو کی ہماری بوڈی میں بنتا ہے ہمارے گلے میں جو تھائیریڈ گرین ہوتی ہے تو یہ گلے کے تھروکس ہارمون بنتی ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹی تھری ٹی فور ٹی ایس ایچ یہ کیا ہوتے ہیں یہ تھائیروکس ہارمونز ہوتے ہیں یہ ہماری بوڈی کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں میٹو بولیس ہماری بوڈی کو گروتھ کرتا ہے یہ سب ہارمونز کا کام ہے کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں بن پاتا ہے یا کم بنتا ہے تو میٹو بولیس چینج ہو جاتی ہے اور ان کی گروتھ رکھ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ الگ سے ہارمونز دیا جاتا ہے یہ ہے ہارمونز جو پروڈیکٹ ہوتا ہے تھائیریڈ کی کمی کے دوران اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یعنی کی پھر دوستو یدی آپ کو تھائیریڈ نہیں بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یہ ہے ہارمونز جو پروڈیکٹ ہوتا ہے تھائیلیڈ کی کمی کے دوران اگر آپ کو اس کی کمی ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائیلیڈ نہیں بنتا ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائیلیڈ کم بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائیلیڈ یا رک جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو تھائر ایڈ تھائر ایڈر 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 ایڈ میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے